بہت بہت شکریہ تمام ویورس کا ایک بار پھر سے ہم اس خاص سیگمنٹ میں آپ سبھی لوگوں کا استقبال کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ جمو کشمیز سے دیکھنے والے ہیں جمو کشمیز سے باہر دیگر ریاستوں میں جو ہمارے ناظرین ہیں دیگر ممالک میں ہمارے ناظرین ہیں آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے اور خاص یہ سیگمنٹ آپ تمام لوگوں کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک اہم ایشو پر ہم بات کرنے والے ہیں لیکن آپ سبھی لوگوں کی رائے ضرور جانا چاہیں گے کمنٹ بکس میں آپ ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کی انوالمنٹ کے بغیر ہمارا ہر کام جو ہے ہمارا ہر لائیو ہر مدہ جو ہے وہ ادھورہ رہتا کیونکہ جتنے بھی ہمارے ویورس ہیں آپ سبھی کو بتا دے کہ آج ہم بات ذرا کرنے والے ہیں جو ہمارے جم کشمیر کے نوجوان ہیں آخر نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد منٹل ہیلتھ ایشوز پر جو ہے وہ مبدلہ کیوں ہو گئی ہے آخر نوجوان انزائیٹی ڈپریشن یا دیگر ذہنی بیماریوں میں اس وقت مبدلہ کیوں ہوئے ہیں اور کیا فیکٹرز ہیں وہ آپ سبھی لوگوں سے ہم جاننا بھی چاہیں گے آپ کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں گے کہ آخر کون کون سے آئیسے فیکٹرز ہیں جس کے چلتے اس وقت ہمارے نوجوان جو ہے وہ ذہنی بیماریوں میں مبدلہ ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سروے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل ملا کر گیارہ اشارہ تین پرسنٹ نوجوان جو ہے وہ اس وقت ذہنی بیماریوں میں مبدلہ ہے اور کون کون سے آئیسے فیکٹرز ہیں جس کے چلتے یہ نوجوان جو ہے وہ ذہنی بیماریوں میں مبدلہ ہے کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم فیکٹرز کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں انیمپلائمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب بھی ہم نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں یا نوجوانوں سے ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو کچھ ایشوز پر ضرور تباہد لائی خیال ہوتا ہے تو آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ جمو کشمیر کے نوجوان اس وقت بہت سارے ایسے نوجوان ایک بڑی تعداد میں ڈرگز میں مبدلہ ہو رہے ہیں اور انزائیٹی ڈپریشن کے شکار یہ نوجوان آخر کس وجہ سے ہوئے ہیں اس پر آپ سبی لوگ جو ہے وہ کمنٹ کریں گے اور جیسے کیپشن میں بھی ہم نے ضرور آپ کی رائے جانے کے لیے لکھا ہے تو کمنٹ آنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں لون جاوید ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لون جاوید انیمپلائیمنٹ کہتے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ ایشو کے چلتے ہمارے نوجوان اس وقت ذہنی بیماری کا شکار جو ہے وہ ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیروے کے مطابق جیسے سے بتایا جا رہا ہے کہ اٹھرہ سے چالیس سال کے بیچ میں جتنے بھی نوجوان آتے ہیں اگر ہم گیارہ پوائنٹ تین پرسنٹ کی بات کریں جو اس وقت ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہے تو کل ملا کر اٹھرہ سے چالیس سال تک کے نوجوان جو ہے وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے اور چھپن پرسنٹ جو ہے چھپن فیصد لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جو اس وقت انزائیٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل ملا کر جو گیارہ پوائنٹ تین پرسنٹ ذہنی بیماریوں میں مبتلا نوجوان ہیں ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے اور خواتین کی یہ تعداد جو ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو خواتین کی بڑی تعداد ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوان جو ہے وہ ڈرگز کی طرف بھی جا رہے ہیں نشا تذکری میں بہت سارے نوجوانوں کو بک بھی کیا گیا ہے یا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم کچھ فیکٹرز کی بات کریں تو انیمپلائیمنٹ کی بات کریں تو آپ نے گزشتہ سال ہی دیکھا تھا کہ پچیس پرسنٹ تک پچیس فیصد تک جمع کشمیر میں انیمپلائیمنٹ پہنچ گئی تھی یا پھر جس طرح سے لیٹ میریج بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس وقت جس طرح سے آپ گزشتہ کئی روز سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاٹا جو ہے وہ سامنے آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جمع کشمیر میں کل ملا کر بہت سارے نوجوان ہیں جو شادی کرنے کی جو عمر ہے کہ یعنی وہ حد پار کر چکے ہیں اور وہ شادی نہیں کر رہے ہیں یعنی نکاح نہیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیٹ میریج بھی ایک معاملہ جو ہے وہ بن کر انزائیٹی یا ڈپریشن کا ایک باعث بن سکتا ہے اور بنا ہوا ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ کل ملا کر جتنے بھی نوجوان اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سبھی لوگ ضرور کمنٹ بکس میں بتائیے گا کہ آخر کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کے چلتے ہیں ہمارے نوجوان اس وقت انزائیٹی ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق جس طرح سے بتایا گیا تھا کہ دوہزار ٹریس میں جب ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ بائیس پہ کل ملا کر ایک اچھی خاصی تعداد میں نوجوانوں نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی تھی تو آخر کیوں ہمارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں آپ نے کچھ روز قبل ہی سنا تھا جب ہماری جو نو منطقے ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن کی منسٹر جو ہے وزیر جو ہے سکینہ ایتو جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جم کشمیر میں منٹل ہیلتھ پر زیادہ دھیان دینے انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے منٹل ہیلتھ پر منٹل ایشیوز منٹل ہیلتھ ایشیوز پر کیونکہ انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ جم کشمیر کے نوجوان جو ہے وہ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہے کیا اس کا بائیس جو ہے وہ پلٹیکل ٹیرمائل ہو سکتا ہے جو انہیس انہوے اکانوے بیانوے کے بعد جو ہوا یا پھر دیگر ریزنز بھی اس کے ہو سکتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کا کمنٹ جو ہے وہ کافی امپارٹنس رکھتا ہے اس وقت اگر آپ رائے دیں گے تو آپ جب یہ بتائیں گے کہ کون کون سے فیکٹرز ہے تو ہم بہتر جو ہے اس ٹاپک پہ بول سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے بطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ گیارہ پوائنٹ تین پرسنٹ ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت منٹر ہیلتھ ایشیوز کے چلتے جو ہے وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں انزائیٹی ڈپریشن کا شکار ہے اور کیا اس کے لیے سب سے بڑی وجہ امپلائمنٹ ہو سکتی ہے بے روزگاری ہو سکتی ہے اور روزگار کی تلاش میں آخر نوجوان تو دردر جو ہے وہ جا رہے ہیں بھٹک رہے ہیں لیکن آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایک چیز پر ہم گزشتہ کئی روز سے فوکس کر رہے ہیں وہ ہے جمع کشمیر میں ایڈیکیشن ڈیپارٹمنٹ سب سے مطلب وہ ڈیپارٹمنٹ جمع کشمیر میں ایڈیکیشن ڈیپارٹمنٹ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ تھا جو سب سے زیادہ امپلائمنٹ دیتا تھا اور نوجوانوں کو ابزرب کرتا تھا لیکن کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو دوہزار سترہ کے بعد جنرل آئین ٹیچرز کی پوسٹے ہی نہیں نکلی کوئی ریکرویٹمنٹ ہوئی نہیں اس سے قبل اگر دیکھا جائے تو دوہزار تیرہ میں ایک ماس ریکرویٹمنٹ ہوئی تھی ڈسٹک ارڈر پر پوسٹے نکالی گئی تھی تو اس کے بعد سترہ میں کچھ ازلہ میں ریکرویٹمنٹ ہوئی اور سترہ کے بعد ابھی تک جنرل آئین ٹیچرز کی پوسٹے نہیں نکلی اور ڈگری ہولڈر جو نوجوان ہیں وہ اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈے پر آئے روز ویڈیوز وائرل ہوتی ہے کہیں پی ایش ڈی چائے والا آتا ہے انجینر کوئی ریڈی والا کوئی سبزی والا اس طرح کی ویڈیوز آتی ہے کیونکہ آپ دور دراز پہاڑی علاقوں کی بات کریں تو جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کریں گے اور سرکار آپ کو مدد دے گی آپ بینک سے لون لیں گے لیکن کہاں آپ لون لے کے ایک پہاڑی پر کوئی ویسا شو روم تو نہیں کھول سکتے جہاں آپ رہتے ہیں کیونکہ دور دراز علاقوں کی بات کریں وہاں پر زمینیں بیچ کے وہاں پر جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ مزدوری کر کر کے اپنے بچے کو مشکل سے یہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ ان پہاڑی علاقوں میں ایک استاد بن کے بچوں کو پڑھائے اور اپنے ماں باپ کو بھی دیکھیں کیونکہ بہت زیادہ جو تف ٹیرینس ہے جو دور دراز بہت اوچی اوچی جگہو پر مطلب پہاڑیاں ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ زمینداری کر کے ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں یا ساتھی ساتھ مزدوری کرتے ہیں یا پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ اسی لئے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ چھوٹی موٹی نوکری مل جائے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے لیکن ایک بہت بڑا سان ہے اسے ہم کہیں گے کہ دوہزار سترہ کے بعد جو بھی پروفیشنل ڈگریز لے کے نوجوان ہیں چاہے بی ایڈ کر کے ہیں ایم ایڈ کر کے ہیں ایم پی ایش ڈی کر کے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ بیکار بیٹھے ہیں اس وقت نو منتقب سرکار کی جانب سے اگر پلس ٹو لیکچرز کے لئے پانچ سو پچھتر پوسٹے جو ہے پانچ سو پچھتر ویکنسیز جو ہے انہیں جے کے پی ایس وی کو ریفر کیا ہے تو یہ خوشائن قدم ہے لیکن اگر آپ نے اچھا ٹیسٹیشن لیا تھا تب جب آر ایٹیز کو آر ایٹیز کو ہی آپ نے ابزرب کرنا تھا آپ نے انہیں ریگولرائز کرنا تھا وہ بھی مشکلات سے جھونج رہے تھے ان کو پندرہ یا پندرہ سو یا تین ہزار ان کی سیلریز تھی آپ نے قدم تو اچھا لیا لیکن اس کے لئے بھی ایک فرسنٹیج رکھنی تھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑے لکھے بیروزگار نوجوان پڑے لکھے بیروزگار نوجوان جو پروفیشنل ڈگریز لے کے جنہوں نے بی ایڈ کیا ایم اے کیا ایم پھل کیا پی ایش ڈی کیا اور اس کے بعد وہ ابھی تک منتظر ہے کیونکہ تیس سال تو یہ ڈگریز لیتے لیتے ہی گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے ایم پھل ہے تو یہ چیزیں یہ ڈگری کہاں کی رہ گئی جب آپ ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز ہی نہیں نکالو گے اور جنرل آئین ٹیچر کے لیے جو بچے ہیں وہ ایک لمبی مدد سے گوھار بھی لگا رہے ہیں وہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ کب ایڈگیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ پوسٹیں آئیں گی اور انہیں بھی جاب کا موقع انہیں بھی نوکریو کا موقع ملے گا تو فیلحال میں آپ کو بتا دوں کہ جمع کشمیر کے نوجوان انزائیٹی ڈپریشن اور منٹل ہیلتھ ایشیوز سے اس وقت کیوں جونج رہے ہیں ان چیزوں پر سرکار کو دیکھنا ہوگا اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور پورے سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئی سے ایشیوز پر ہم تھوڑا سا بات کریں اور تھوڑا سا ان پر دھیان دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس طرح سے جو ڈرگز میں مبتلہ نوجوان ہیں انہیں کیسے وہاں سے نکالنا ہے یا ڈرگز پر کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح سے ایویرنس کیمپس لگائے جاتے ہیں یا پھر انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت جو نشہ تسکری کا کام کرتے ہیں انہیں بک بھی کیا جاتا ہے انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھی بھیجا جاتا ہے لیکن کیا مطلب ہمیں کیس طرح کے اقدامات کرنے چاہے جس کے چلتے ہم یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے انزائیٹی اور ڈیفریشن سے باہر نکال سکتے ہیں تو آپ بھی ضرور اس ویڈیو پر کمنٹ کیجئے گا مجھے یعنی سوال جاوید کو دیجئے اجازت آپ دیکھتا رہے ارلی ٹائمز